اور اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں خیبر پختوں کا اسمبلی جو ہاں اجلاس جاری ہے اسمبلی کا اسمبلی کا اس وقت جاری ہے اور تاخیر کا شکار رہا یہ اجلاس اور اب جو ہے وہ یہ اجلاس شروع ہوا ہے خیبر پختوں کا اسمبلی میں وزیراعلا کا انتخاب جو ہے وہ آج ہونا ہے علی امین گھنڈاپور اور داکٹر عباد اللہ خان اس وقت مدد مقابل ہیں اور وزیراعلا خیبر پختوں کا اسمبلی کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس وقت وزیراعلا کا انتخاب جو ہے وہ اجلاس کے اندر ہونا ہے اب سے کچھ دیر بعد ووٹن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور ایک کے بعد ایک عرقین جو ہے وہ ووٹ کاز کرنا اپنا شروع کر دیں گے اور آج جو ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ وزیراعلا خیبر پختوں کا منصب کون سوالے گا جی ہاں خیبر پختوں کا اسمبلی کے مناظر ناظرین آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں کہ آج نئے قائدہ ایوان کا انتخاب کیا جائے گا وزارت اعلیٰ کے لیے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کے حمایتی آپ تو امیدوار علی امین گھنڈاپور اب میدان میں ہیں اور ان کا مقابلہ مسلم لگنون کے ڈاکٹر عباد اللہ خان سے ہیں علی امین گھنڈاپور اور مسلم لگنون کے ڈاکٹر عباد اللہ خان آمنے سامنے ہوں گے خیبر پختوں کا کے مناظر خیبر پختوں کا اسمبلی کی مناظر ہیں جہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ تمام لوگ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں اور آج نئے قائدہ ایوان کا انتخاب کیا جائے گا وزارت اعلیٰ کے لیے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کے حمایتی آپ تو امیدوار علی امین گھنڈاپور اس وقت میدان میں ہیں اور ان کے مدد مقابل ہیں مسلم لگنون کے ڈاکٹر عباد اللہ خان آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں خیبر پختوں کا اسمبلی کے اجلاس کے مناظر ہیں اور اجلاس کی کاروائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور ووٹنگ کا عمل اس وقت خوفیہ رائے شماری کی تحت جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایوان میں جو عرقین موجود ہیں وہ ایک کے بعد ایک اپنا ووٹ کاسکانے جو ہے وہ جائیں گے اور آج جو ہے وہ اس اجلاس کے اندر وقائدہ طور پر اور کون وسیر آلہ منتقب ہوگا اس کا اعلان کر دیا جائے گا اور یہاں پر اس وقت خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے اور تمام عرقین جو ہے وہ اس وقت ووٹ کاسکانے جا رہے ہیں قائدہ ایوان کا یہ جو ہے وہ مقابلہ ہے اور اس وقت ہم بتاتے چلے کہ علی امین گنڈا پور جو کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے جانب سے کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھی ڈاکٹر عباد اللہ خان جو کہ مسلم لکنون سے ہیں وہ مدد مقابلہ اور ان کے درمیان وزیر آلہ کون بنے گا یہ جو ہے اس منصب کی جنگ اس وقت جاری ہے اور اب سے کچھ دیر بعد کون جو ہے منتقب ہوگا وزیر آلہ کے لیے یہ جو ہے وہ ہاؤس کے اندر اعلان کر دیا جائے گا خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس جو کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں برائے راست جاری ہے اور کاروائی اس وقت جو ہے وہ ہو رہی ہے ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے خوفیہ رائے شماری کے تحت یہ ووٹ جو ہے وہ کاس کیے جا رہے ہیں تمام عرقین اس وقت اہوان کے اندر موجود ہیں اور ایک کے بعد ایک اپنا ووٹ جو ہے وہ کاس کر رہے ہیں علیہ امین گنڈاپور اور ڈاکٹر عباد اللہ خان اس وقت مدد مقابلہ ہیں جی ہاں اگر آپ کو تھوڑا بیکڈاؤن بتائیں تو خیبر پختون کا اسمبلی کا اجلاس دیر گھنٹی کی تاخیر کے بعد شروع ہوا تھا صوبے کے نئے وزیر علیہ کے انتخاب کے لیے آج ووٹنگ کا عمل ابھی جاری ہے نو متقب سپیکر بابر سلیم سواتی خیبر پختون کا اسمبلی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں جس میں نئے وزیر علیہ کے لیے سنی اتحاد کانسل کے علیہ امین گنڈاپور کا مقابلہ مسلم لگنون کے امیدوار عباد اللہ خان سے ہے جبکہ قائد اہوان کے لیے دونوں امیدواروں نے کاغذات نامزدگی اسمبلی سیکیٹریٹ میں جمع کروا دیئے گزشتہ روز سنی اتحاد کانسل کے بابر سلیم سواتی صوبائی اسمبلی کے سپیکر جبکہ سوریہ بی بی ڈیپٹی سپیکر منتخب ہوئی تھی گزشتہ روز سنی اتحاد کانسل کے بابر سلیم سواتی صوبائی اسمبلی کے سپیکر جبکہ سوریہ بی بی ڈیپٹی سپیکر منتخب ہوئی تھی قائد اہوان کے لیے دونوں امیدواروں نے کاغذات نامزدگی اسمبلی کے سیکیرٹریٹ میں جمع کروایا نو منتخب سپیکر بابر سلیم سواتی قبر پختوں کا اسمبلی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں جس میں نئے وزیراعلا کے لیے سنی اتحاد کانسل کے علی امین گنڈا پور کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے امیدوار عباد اللہ خان سے ہے قائد ایوان کے لیے دونوں امیدواروں نے کاغذات نامزدگی اسمبلی سیکیرٹریٹ میں جمع کروا دیئے ہیں آپ کو پشاور سے اپڈیٹ کر رہے ہیں قبر پختوں کا اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے صبح کے نئے وزیراعلا کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے اس وقت جو سکرین پر مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں وہاں نو منتخب سپیکر بابر سلیم سواتی قبر پختوں کا اسمبلی کی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب جو سکرین پر مناظر ہیں وہاں پر قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ساتھ ہی ساتھ ناظرین جاری ہے قومی اسمبلی کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس سنی دہات کانسل کیر اکین کی جانب سے بھی شور شرابہ کیا گیا تھا نعرے بازی کی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے پیپرز پارٹی کی جانب سے بھی نعرے لگائے گئے تھے اور اب آپ کو اسکرین پر مناظر دکھا رہے ہیں کہ ایک جانب قبر پختوں کا اجلاس جاری ہے جبکہ دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ قیبر پختوں کا کی صوبائی اسمبلی میں نئے وزیرالہ کے انتخاب کے لیے اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نامزد ہیں جبکہ دیگر بھی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ بھی نامزد ہیں علی امین گنڈا پور جو کہ تحریک انصاف سے کھڑے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ ڈاکٹر عباد اللہ خان جو کہ مسلم نیک نون سے ان کا تعلق ہے ان سے ہے گزشتہ روز پی ٹی آئی کی ماتیابتہ سننے اتحاد کاؤنسل کے بابر سلیم سواتی صوبائی اسمبلی کے نئے سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر جو ہے وہ بابر صاحب منتقف ہوئے تھے اور اس وقت جو ہے بلوچستان اسمبلی اپنے قائد عبان اور صوبے کے نئے وزیرالہ کے انتخاب کے لیے اس وقوفی اور رائے شماری کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹنگ اس وقت ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک جو عرقین ہے وہ اپنا ووٹ کاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد کون وزیرالہ کی منصب سمالے گا اس کا ہاؤس کے اندر اعلان کر دیا جائے گا اور اس وقت جو ہے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر عرقین کی بڑی تعداد اس وقت عبان کے اندر موجود ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے یہ ووٹنگ کا عمل رکے گا تو گنتی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور گنتی کے عمل کے بعد کون وزیرالہ کا منصب سمالے گا اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا اس پیکر کی زیرے صدارت اس وقت عبر پخت انخواہ اسمبلی کا اجلاس جو کہ کاروائی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور خوفیہ رائے شماری کے تحت اس وقت ووٹ کاز کی جاری ہے